آگرہ زلہ پرشاسن نے انلاک کے تحت ایک سے دنبر سے اس مارکوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ ابھی تاج محل اور آگرہ فورٹ کو نہیں کھولا جائے گا لیکن انہیں چھوڑ کر سکندرہ فتح پرسکری اتماد دولہ مہتاب باگ کھولنے کے آدیش ڈی ام نے جاری کر دیئے ہیں یہاں پر آنے کے لیے لوگوں کو ماسک اور سوشل ڈسنسنگ کا خاص قیال رکھنا ہوگا حالانکہ آدیش کے انصار یو پی میں سرکار کے جاری آدیشوں کے مطابق لاگ ڈاؤن میں شنیوار اور ریوار کو یہ سمارک بند رہیں گے تو آگرہ میں پیٹن کو ایک بار پھر سے رفتار دینے کے لیے جو سمارک ہیں جہاں پر سیلانی جانا چاہتے ہیں لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو کھولا جائے گا ایک ستمبر سے لیکن تاج محل اور آگرہ فورٹ ابھی بھی نہیں کھولے گا مہتاب باگ کھول دیا جائے گا فتہ پور سکری ادمات دولہ اور سکندرہ کو ایک ستمبر سے کھولا جائے گا آگرہ ٹوریجم انڈسٹری کے لیے رہت کی خبر ہے حالانکہ یہ رہت آدھی ادھوری نظر آ رہی ہے کیونکہ آگرہ پرشاسن نے بڑا نرنے لیتے ہوئے تاج محل اور آگرہ قلعہ کو چھوڑ کر باقی سبی مونیومنٹس کو ایک ستمبر سے کھولنے کے نردیش دیئے ہیں دراصل آگرہ پرشاسن نے آج کوبیڈ کی سمیقشہ کے دوران یہ پایا کہ آگرہ میں ریکواری ریٹ کافی اچھی ہے اور جو کوبیڈ سنکرمڈ ہے اس کی رفتار بھی کافی کم ہو رہی ہے اور جو کیسز ہیں اس کی جو سنکھیا ہے وہ دوسرے شہروں اور زلوں کی تلنا میں کافی کم آ رہی ہے اور ایسے میں پچھلے لمبے سمیے سے ٹورجم انڈسٹری سے جڑے لوگ کی جو آرثی کے سطھی ہے وہ بھی لگاتار خستہ ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آگرہ قلعہ اور تاج مہل چھوڑ کر باقی سبھی مونومنٹس ایک ستمبر سے کھولے جائیں گے اس کے لیے بقاعدہ ایک ایس او پی جاری کی جائے گی سوشل ڈسٹینسنگ اور ماس کا پریوک کرنے کے ساتھ ہی کئی ساری جو گائیڈ لائنز ہے وہ زلہ پرشاسن جلد جاری کرے گا آگرہ سے نیتن اپاد دیا ہے ایو پی کنگا آگرہ زلہ پرشاسن نے انلاک کے تحت ایک ستمبر سے اس مارکوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ ابھی تاج مہل اور آگرہ پورٹ کو نہیں کھولا جائے گا لیکن انہیں چھوڑ کر سکندرہ فتح پورسکری اعتماد دولہ مہتاب باق کھولنے کے آدیش ڈی ام نے جاری کر دیا ہے یہاں پر آنے کے لیے لوگوں کو ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص قیال رکھنا ہوگا حالانکہ آدیش کے انصار یو پی میں سرکار کے جاری آدیشوں کے مطابق لاگ ڈاؤن میں شنیوار اور ریوار کو یہ سمارک بند رہیں گے تو آگرہ میں پیٹن کو ایک بار پھر سے رفتار دینے کے لیے جو سمارک ہیں جہاں پر سیلانی جانا چاہتے ہیں لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو کھولا جائے گا ایک ستمبر سے لیکن تاج مہل اور آگرہ پورٹ ابھی بھی نہیں کھولے گا مہتاب باگ کھول دیا جائے گا فتہ پور سکری ادمات دولہ اور سکندرہ کو ایک ستمبر سے کھولا جائے گا آگرہ ٹوریجم انڈسٹری کے لیے رہت کی خبر ہے حالانکہ یہ رہت آدھی ادھوری نظر آ رہی ہے کیونکہ آگرہ پرشاسن نے بڑا نرنے لیتے ہوئے تاج مہل اور آگرہ قلعہ کو چھوڑ کر باقی سبی مونیومنٹس کو ایک ستمبر سے کھولنے کے نردیش دیئے ہیں دراصل آگرہ پرشاسن نے آج کوبیڈ کی سمیقشہ کے دوران یہ پایا کہ آگرہ میں ریکوری ریٹ کافی اچھی ہے اور جو کوبیڈ سنکرمڈ ہے اس کی رفتار بھی کافی کم ہو رہی ہے اور جو کیسز ہیں اس کی جو سنکھیا ہے وہ دوسرے شہروں اور زلوں کی تلنا میں کافی کم آ رہی ہے اور ایسے میں پچھلے لمبے سمیے سے ٹورجم انڈسٹری سے جڑے لوگ کی جو آرثی کے سطھی ہے وہ بھی لگاتار خستہ ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آگرہ قلعہ اور تاج مہل چھوڑ کر باقی سبھی مونومنٹس ایک ستمبر سے کھولے جائیں گے اس کے لیے بقاعدہ ایک ایس او پی جاری کی جائے گی سوشل ڈسٹینسنگ اور ماس کا پریوک کرنے کے ساتھ ہی کئی ساری جو گائیڈ لائنز ہے وہ زلہ پرشاسن جلد جاری کرے گا آگرہ سے نیتن اپاد دیا ہے ایوی پی کنگا آگرہ زلہ پرشاسن نے انلاک کے تحت ایک ستمبر سے سمارکوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ ابھی تاج مہل اور آگرہ پورٹ کو نہیں کھولا جائے گا لیکن انہیں چھوڑ کر سکندرہ فتح پورسکری اعتماد دولہ مہتاب باق کھولنے کے آدیش ڈی ایم نے جاری کر دیئے ہیں یہاں پر آنے کے لیے لوگوں کو ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھنا ہوگا حالانکہ آدیش کے انصار یو پی میں سرکار کے جاری آدیشوں کے مطابق لوگ ڈاؤن میں شنیوار اور ریوار کو یہ سمارک بند رہیں گے تو آگرہ میں پیٹن کو ایک بار پھر سے رفتار دینے کے لیے جو سمارک ہیں جہاں پر سیلانی جانا چاہتے ہیں لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو کھولا جائے گا ایک ستمبر سے لیکن تاج مہل اور آگرہ پورٹ ابھی بھی نہیں کھولے گا مہتاب باق کھول دیا جائے گا فتح پورسکری اعتماد دولہ اور سکندرہ کو ایک ستمبر سے کھولا جائے گا آگرہ ٹوریجم انڈسٹری کے لیے رہت کی خبر ہے حالانکہ یہ رہت آدھی ادھوری نظر آ رہی ہے کیونکہ آگرہ پرشاسن نے بڑا نرنے لیتے ہوئے تاج مہل اور آگرہ کلا کو چھوڑ کر باقی سبی مونیومنٹس کو ایک ستمبر سے کھولنے کے نردیش دیئے ہیں دراصل آگرہ پرشاسن نے آج کوبیٹ کی سمیقشہ کے دوران یہ پایا کہ آگرہ میں ریکوری ریٹ کافی اچھی ہے اور جو کوبیٹ سنکرمڈ ہے اس کی رفتار بھی کافی کم ہو رہی ہے اور جو کیسز ہیں اس کی جو سنکھیا ہے وہ دوسرے شہروں اور زلوں کی تلنا میں کافی کم آ رہی ہے اور ایسے میں پچھلے لمبے سمیقے سے ٹوریجم انڈسٹری سے جڑے لوگ کی جو آرثک استطیق ہے وہ بھی لگاتار خستہ ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آگرہ کلا اور تاج مہل چھوڑ کر باقی سبی مونیومنٹس ایک ستمبر سے کھولے جائیں گے اس کے لئے بقاعدہ ایک ایس او پی جاری کی جائے گی سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا پریوک کرنے کے ساتھ ہی کئی ساری جو گائیڈ لائنز ہے وہ جلہ پرشاہ سن جلد جاری کرے گا آگرہ سے نیتو نپا دی ہے ابی پی دنگا